بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ کے پاس ہو تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دبٹے پر یہ پچی لگانے کا طریقہ بتاؤں گی کہ یہ فیبرک جو ہے یہ کس طرح سے ہم اپنے دبٹے پر لگاتے ہیں یہاں پہ یہ جو میں دبٹہ یوز کر رہی ہوں یہ سویس لون کا ہے آپ کالیج کے لیے یا سکول گوئنگ گرز کے لیے یہ اس طرح سے دبٹہ ریڈی کر سکتے ہیں ہم فینسی دبٹے بھی ریڈی کر سکتے ہیں اور کسی بھی قسم کی فینسی فیبرک کو بھی ہم اسی ہی میتھک سے اٹیچ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ جو میں فیبرک یوز کر رہی ہوں دبٹے کے لیے یہ ہے سویس لون کا دبٹہ اور یہاں پہ آپ عمومن یونی فارم میں واشن ویئر کپڑا یا کریپ کے دبٹے بھی یوز ہو سکتے ہیں تو ان سب کے لیے فیبرک اٹیچ کرنے کا میتھک یہی ہوگا تو یہ دیکھیں یہ میں دو ان چوڑی ایک فیبرک لے لی ہے اور یہ ہم نے چوڑائی کے رکھ سے لی ہے اسے ہم نے دبٹے کی الٹی سائٹ پہ اس طرح سے رکھنا ہے یہ جو نظر آرہی ہے دبٹے کی سیدھی سائٹ ہے اور یہ دبٹے کے پلوں ہیں اسے سب سے پہلے ہم دبٹے کے پلوں پر اٹیچ کریں گے یہاں پہ تقریباً ایک پیر کا فاصلہ چھوڑتے ہوئے ہم یہاں پہ سلائی لگائیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ ہماری سلائی لگ چکی ہے دبٹے کے پلوں پہ ہم نے پہلے سے اٹیچ کیا اسی طرح ہم نے دبٹے کے دوسرے پلوں پہ بھی فیبرک کو اس طرح سے اٹیچ کر لیا اس کے بعد اب ہم نے اس کو اس طرح سے رکھ کرتے ہوئے اس کے اوپر ہم نے آئیرن کر لینا اسے اب آئیرن کرتے ہوئے یہ دیکھیں یہ جو سلائی والا مارجن ہے اسے آپ نے اس طرح سے اس سائٹ پہ کرنا ہے دیکھیں اس طرح سے پریس کرنے کے بعد ہم اسے پلٹ کے سیدھا کریں گے یہ ہمارے دبٹے کی سیدھی سائٹ ہے اس کے بعد ہم نے فیبرک کو اس طرح سے کرنا ہے اور یہاں پہ دوبارہ سے ہم پریس کر لیں گے یہ میں آپ کو بہت ایزی اور پروفیشنل بھی بتا رہی ہوں جس سے ایک بہت ہی اچھے طریقے سے سفائی کے ساتھ آپ فیبرک کو اس طرح سے کیچ کر سکتے ہیں اب تقریباً ہاف انچ آپ نے اندر کو موڑتے ہوئے اور آپ نے اوپر سے اس طرح پریس کر دینا آپ فیبرک کو جتنا مرضی چاہیں چوڑا بھی کر سکتے ہیں یا اس سے بھی کم کر سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ جو فیبرک ہم نے کیچ کی ہے یہ تقریباً ون انچ چوڑی ہے یہ دیکھیں اور یہ سکینجر سائز ہے یونی فارمز پر اتنا ہی جو چوڑائی میں لگی ہوئی فیبرک جو ہے وہ اچھی لگتی ہے تو ہم اس کے کنارے پر یہاں پر سلائی لگائیں گے اسی طرح دوسرے پلو پر بھی ہم سلائی لگا لیں دیکھیں یہ دونوں جو پلو ہیں ان پر ہم نے سلائی لگا لی ہے اس سائٹ پر بھی اور یہاں پر بھی ہم نے سلائی لگا لی ہے دیکھیں کتنی سفائی سے ہماری فیبرک کا کیج ہوئی ہے کیونکہ یہاں پر ہم نے جو فیبرک اٹیج کی ہے وہ ہم نے چوڑائی کے رکھ سے لیا ہے اس لئے اس کی یہ دیکھیں لائننگ بھی اس طرح سے آ رہی ہیں اور وہ بہت اچھی لگ رہی ہیں اگر آپ اس طرح سے لمبائی کے رکھ میں لیں گے فیبرک تو وہ جو ہے وہ بلکل بھی اچھی بھی نہیں لگے گی اور جب بھی آپ نے خاص طور پر پلو پر اٹیج جب کرنی ہوگی فیبرک اسے آپ نے چوڑائی کے رکھ سے ہی لینا ہے ورنہ آپ کے دوبچے میں جھول آ جائیں گے چونکہ ہمیں زیادہ فیبرک چاہیے اس لئے اسے ہم نے درمیان سے جوڑ لگا لیا ہے اور یہ پسٹس بھی ہم نے چوڑائی کے رکھ سے لیا تھے اور انہیں اب ہم نے سلائی کے مدد سے جوڑ لیا ہے اب ہم نے اس طرح سے اس کی دوبچے کی الٹے سائٹ پر اپنے فیبرک کو رکھنا ہے اور یہاں پہ کنارے پہ ہم سلائی لگائیں گے اور کنارے سے ہاف ہنچ بڑھا کے رکھیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے سلائی لگا لیا ہے اور یہاں سے ہم نے ہاف ہنچ کپڑے کو بڑھا کے رکھا ہے اور اب ہم سیم میتھج سے جس طرح سے ہم نے پہلے اپنے دوبچے کو پریس کیا تھا سیم اسی طرح سے ہم پریس کریں گے نیکس یہاں سے پھر ہم نے اس کو ٹرن کرنا ہے اس طرح سے اور اوپر پریس کریں گے اور جو میں آپ کو اس میں کورنر بنانے کا طریقہ بتاؤں گی وہ بہت ہی پروپر طریقہ ہوگا آپ نے وہ گھوڑ سے دیکھنا ہے اور بہت ایزی میتھج ہے تو یہ اب آپ نے گھوڑ سے طریقہ دیکھنا ہے کہ ہم نے یہاں سے کورنر کس طرح بنانا ہے تو اس کے لئے یہ جو ہاف ہنچ ہم نے بڑھا کے رکھا ہے کپڑا سب سے پہلے ہم اس کو اس طرح سے برابر اس طرح سے اندر کی طرف موڑیں گے اس طرح سے اس کے بعد ہم نے اسے اس طرح سے اگین موڑنا ہے اس طرح سے پریس کرتے ہوئے اور پھر ہم نے اسے اس طرح سے سیدھا کرنا ہے اور یہاں پہ ہمیں اب اسے اچھے سے پریس کریں گے اور اب ہم نے اس کورنر کو پریس کی مدد سے اچھے سے بچھا لیا ہے اور اب ہم ایکسٹر کپڑا جتنا ہم نے اپنے پلو کی سائٹ سے موڑا تھا یہاں سے بھی ہم موڑیں گے اور پھر اگین اسے پریس کر لیں گے اور آپ نے یہاں سے یہ دیکھئے اتنا ہی کپڑا موڑنا ہے جو بلکل پلو والے سائٹ سے برابر ہو ہم لمبائی کے روح میں اپنا جو فیبرک ہے سارا اسے اس طرح سے سیٹ کر لیں گے اور یہ دیکھئے کتنا پرفیکٹ کورنر ہمارا ریڈ ہوا ہے اور اب یہاں سے ہم سلائی لگاتے ہوئے پورے لمبائی کے روح میں سلائی لگائیں گے اگین ایک دفعہ کورنر یہ دیکھئے کیمرے کے سامنے کر کے میں آپ کو ایک دفعہ گین بتا دیتی ہوں کہ اس طرح سے ہم نے اسے موڑنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو اس طرح سے پریس کرنا ہے یہاں پہ آپ نے ایک دفعہ اس ٹیچ پہ اسے اچھے سے پریس کر لینا ہے یہ دیکھئے اب ہم اتنا کپڑا موڑیں گے کہ وہ دوسرے سائٹ پہ جو فیبرک اٹیچ ہے اس کے برابر ہو جائے اس سے کم یا زیادہ نہیں ہم نے ٹرن کرنا یہاں سے بہت ایزیلی پروپر کورنر جو ہے دوبچہ کا وہ بنا سکتے ہیں یہ دیکھئے کتنا اچھے سے ہماری سلائی لگی ہے اور کتنا نیک جو ہمارا دوبچہ وہ بن کے ریڈی ہوئے ہیں تو یہ دیکھئے آل اوور بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اور نیکنیز کے ساتھ ہماری فیبرک اٹیچ ہوئی ہے آپ بھی اسی طرح اپنے دوبچہ پر فیبرک اٹیچ کر سکتے ہیں خواہ وہ یونیفارم کے لیے ہو یا فینسی سوچ یا کیویل ڈریسیز ہوں تو امید کرتیوں کہ آج کا یہ میتھج آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا اور بنانے میں بھی بہت آسان ہے اسے آپ ضرور ٹرائم کیجئے اور نیکنیز پر فیکی بات بہت آسان ہے